موسیقی ہیلو ڈیفنس ویورز اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے پاکستان کے فتہ ون گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کے بارے میں اور پاکستان کے آئیڈی نائنٹی تری ایم اینجنز کی ایکوزیشن کی خبر پر ویڈاور فردر اڈو لیٹس سٹارٹ فرنڈز ریشنڈلی پاکستان نے فتہ ون گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کا کامیت تجربہ کیا ہے یہ راکٹ سسٹم ہر طرح کے کنونشنل وار ہیڈز لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی ایک اہم خاصیت جو اس کو دوسرے راکٹ سسٹم سے الہدہ کرتی ہے وہ اس کی پن پوائنٹ ایکیوریسی ہے جو پری لانچ ٹارگیٹنگ ایکوزیشن یا سیٹرلائٹ کے تھرو بھی اس کو گائیڈنس دی جا سکتی ہے یہ میزائل پاکستان کو دشمن کے ملک میں ڈیپ سٹریکنگ کیپیبیلٹی بھی فرہم کرے گا دشمن کے ائر فیلڈز ائر بیسز اور سرفیس ٹو ائر میزائلز کو بھی کامیابی سے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دیئر فرینڈز تو چلتے ہیں اپنی دوسری ڈیفنس نیوز کی طرف پاکستان نے ریشیا سے چار سو رڈی نائٹی تری ایم اینجنز کا معایدہ کیا ہے جو کہ فیوچر میں جی ایس سیمٹین بلوک تری اور بلوک ون اور ٹو کے اپ گرینڈ میں یوز کیے جائیں گے فرینڈز ہمارے خیال سے پاکستان کو ریشیا سے یہ انجنز ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت لینے چاہیے تھے اسے ہمارے ٹیکنیشنز اور انجنیرز کو انجنز بنانے کا ایکسپیرینس بھی حاصل ہوتا اور انجنز کی پرائز میں کافی حد تک کمی بھی دیکھی جا سکتی تھی ریسنٹلی انڈیا نے اپنے لسی اے تیجس کے لیے جنرل الیکٹرک فور او فور کے انجنز کا معایدہ امریکہ کے ساتھ کیا ہے جو کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت انڈیا میں ہی بنائے جائیں گے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا